انقلاب اس سے برپا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی سپاک ہو کبھی بی ایس پی کو تو کبھی کانگریس کو آپ نے اوٹ دیا بتاؤ تم نے اور ہم نے کیا حاصل کیا ہمارے مقدر میں غریبی اور مفلسی آئی ہمارے مقدر میں جیلوں میں ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا گیا ہمارے مقدر میں فسادات آئے ہمارے مقدر میں انکاؤنٹر آیا ہمارے مقدر میں یہ تباہی اور بربادی آئی ہمارے بچوں کو سکول کا انتظام نہیں ہمارے نوجوان دو پرسنٹ گریجیوٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ اتر پردیش میں اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے یہ مندلس کا پیغام ہے ان نائنصافیوں کا ہم قاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میں آپ کے سامنے بھیک مانگنے آیا ہوں میرے لیے نہیں میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ متحد ہو جاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں اپنے اوٹ کی حیمیت کو سمجھو تم انیس پرسنٹ ہو تم معمولی نہیں ہو تم انیس پرسنٹ ہو اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو اتر پردیش کے مخدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیرہ دورے رائیں گے تو یہ ہمارے خوام میں جو دلال ہیں جن کو آپ دلے کہتے ہیں یہ تمام کے تمام یہ تمام کے تمام دلے آئیں گے اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہیں گے یہ ہماری زندگی اور موت کا الیکشن ہے کہیں گے کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی موت کا الیکشن ہے مسلمانوں کہ دوہزار چودہ کا الیکشن زندگی موت کا نہیں تھا کہ دوہزار ساتھ کا ویدھان سبا کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا کہ دوہزار دو کا ویدھان سبا کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا کہ دوہزار سترہ کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا کہ دوہزار انیس کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں میری بات تم کو کروی لگتی ہوگی مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس لئے کڑوی لگتی ہوگی سچائی یہ ہے کہ قرمی سماج سے کوئی جا کر نہیں کہتا کہ اگر تم قرمی کینڈیڈ کو اوٹ نہیں دوگے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہو جائے گا کوئی یادووں کو جا کر نہیں کہتا کہ اگر تم یادف کو اوٹ نہیں دوگے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی کوئی برہمن سماج کے لوگوں کو جا کر نہیں کہتا کہ اوٹ نہیں دوگے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی کوئی تھاکروں سے جا کر نہیں کہتا کہ اگر تھاکر کوئٹ نہیں گوگے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی کوئی راجبروں سے جا کر نہیں کہتا آخر اتر پردیش میں انیس فیصد مسلمانوں کو کیوں ڈرائے جاتا ہے موت سے کیوں ڈرائے جاتا ہے کہ چناؤ آگئے زندگی اور موت کا مبات ہو گئی اسد الدین اویسی آتا اتر پردیش کو میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اگر آیا ہوں تو ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر آیا ورنہ میں نہیں آتا ادراباد سے میں نہیں آتا ادراباد سے اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اتر پردیش میں آتا رہوں گا چناؤ لرتا رہوں گا اور آپ کی آواز کو آپ کے مسائل کو اٹھاتا رہوں گا اب چناؤ آ رہے تو یہ دلے پکار رہے جو کبھی دلی میں تو کبھی لکھنوں میں تو کبھی پوروانچل میں تو کبھی ویسٹن یوکی میں بیٹھ کر آ کر کہتے ہیں کانوں میں جس طرح شیطان کہتا ہے خس خس جس شیطان کرتا ہے کہیں گے نوجوانوں سے کہ تم نوجوان ہو زندگی موت کا فیصلہ ہے بزرگوں سے کہیں گے زندگی موت کی بات ہے ارے آخر کب تک تم ہم کو اسی طرح ڈراتے ڈراتے ہماری زندگی کو برباد کر دیئے ہمارے اوک تو حاصل کر لیے نہ ہم کو تم چین سے جینے دے رہے نہ ہماری موت میں بھی عزت ہے اگر ہماری موت میں عزت ہوتی تو ہمارا بچہ بیت الخلا میں نہیں مرتا اگر نوجوانوں کی زندگی کی اہمیت ہوتی تو الطاف بیت الخلا میں نہیں مرتا اگر مسلمان کی عزت ہوتی اگر مسلمان کی عزت ہوتی تو موت میں بھی عزت ہوتی ورنہ وہ فیضان کو پولی سٹیشن میں مار دیا گیا میرے بھائی بتاؤ تم کب بیدار ہوگے بیدار آپ کو ہونا ہے دنیا بیدار ہو چکی ہے اتر پردیش کا ہر سماج پچیس تھی سال پہلے بیدار ہو چکا ہے اور آپ اور ہم سو رہے ہیں